اسلام علیکم جی وآلیکم سالیکم سر میں نے کہا اسلام علیکم تکتا ہے یعنی کمال ہے بھی اس شخص نے تیار رکھا ہوتا کوئی زمناٹے دار کوئی خراتے دار سا ہے ایک ایک ایکسپریشن دوبارہ نہیں دوبارہ کیا دوبارہ شبارہ کوئی نہیں ہوتا یہ پارٹ اپ دے شو ہے نہیں اتنی زنگ آلور مشین آپ نے کیوں رکھی اچھا اس دبعہ اس نے گلے سے نکال لی یہ آواز ناک سے نکال لی میں دروں کیسی نہیں اس نے کان سے بھی نکال دے دی او میں نے تو داری لگ دران دے دیں مو دے شای ہے با لیڈی نو ٹنک کر تی رہن دے اچھا میں نے کہا ہا جی ایک ایک ام ایک آواز آئی محیب سی آواز میں ساا پرے آدے ادرو نکال لی سااا تھوڑا پرنا زی بہتا پر لے آدتے ایک دم میں کیا صراحظہ تشکیا کیا حال ہے بھی میں کہنا چاہرہی آسی کہ ٹھیک ٹاک تھے ہو یا اچھا اس کا خراتہ فنبل ہوتا ہے یہ لال ٹی شٹ کیوں پہن رکھئے یہ میرا فیوریٹ کلا رہے انہوں پتہ کنوں ٹی شٹ ایک ادھو جہان آلی یہ جڑا انہوں پتہ ہوئے میرا یہ فیوریٹ کلا رہے خیریت سے تشریف لائیں آپ دونوں خاص طور پر سارے بیٹھے نہیں ہسی تو انہوں دوں میں نظر آ رہے ہیں یہ تو روز آتے ہیں نا یہی رہتے ہیں تم پہلی دبایا ہو آج میرے آفس پہلے آئے ہو کبھی نہیں یہ تھے دردے نہیں آئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں بہر میل باکس میں تو تم آتے تھے ریسیپشن سے ترخوا دیے جاتے تھے کہ ہاں تو پہلے دبایا تھے یہ تھے دردے ہی نہیں آیا گسے جان کے شیشے ہی توڑنے شروع کر دیو ایتھے نہیں آئے پتہ ہی نہیں سی کیڑی سا اڈتے ہیں اے میں آج باروں بہے کے دیکھے ہیں اور نہر جی نہیں چل رہی اٹھو میں بے آکے تو ہم دیکھے ہیں تو مجھے وہاں سے دیکھتے رہے ہو جی وہ آپ کے ساتھ دو تین دوست اور بھی بیٹھے تھے تو میں نے دیکھا میں کہے تو باس بیٹھے اچھا جی فیر میں نے پتہ چلیا کہ یہ بھی آفیس ہے سر یہ فلاورز آج کسی خوشی میں رکھیں آج کچھ لوگ ملنے آئے تھے تو فلاورز بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے وہ دیکھے گئے میں نے کہ یہ ہی پڑھے رہے تمہیں تو توفیق نہیں پہلی دفع آئے تھے تم کتھے میرے آفیس میں اور کتھے تو آنو دینے چاہی دے رہے سانو تو سی بلایا سانو اٹی دورو یعنی اسی پہلو اتھے آن کے اتھری دے اتھر کے پہلو آیا لگیے چموٹے جائے دے فیردان دے گیے تو آنو پیش کرنے چاہی دے سکر رگیلا صاحب موسٹ ویلکم رگیلا صاحب موسٹ ویلکم راشا صاحب موسٹ ویلکم میں تو آنو کرنا چاہی دے سی آئی آئی با با اچھا اسے مجھے اچھا لگ ہے تم میرے آفیس آئے ہو تم آتے جاتے رہے ہو کچاہ پانی بھی مگای دی آفیس پہلی باری آئے ہیں یہ نکاہ دے نا کوسی بہت بھوکے ہیں یار یہ توبہ توبہ اتھران کے بھوک لگ بہت رہی ہے اتھر آن کے تم سمندر کا پانی تو نہیں بیتے ہیں اتھر چیز دیجسٹ کرتے جا رہے ہو اتھر سمندر دا یہ صاف کر کے پیائی آ رہے ہیں اچھا ہی تنو کینے دسے ہیں میں نے دسے ہیں انہوں نے کہتے ہیں مشینہ لگیا ہیں میں سارا کچھ پہلو دیکھ کے ہیں اے رکھو نا چوہ ٹاپ آیا سی وہ دا باکسر اور گا مہوں ہو گیا باکی نہیں میں نے تو اتھون دا پانی سار بہت راستا ہے ویڈیو کال کے نے کال کی تھی اپنے پترنوں اوکے نا پاہین میرے پاپا نا کال کراؤ اچھا اتنا ڈیلے نہ کیا کرو فوراں بات کر کے نا شروع ہو جائے کر کیونکہ اگر حسانہ مقصود ہے نا تو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کیا کرو ادھے بیٹے نے بھی انہوں فون کر کے کیا ساڑے پاپا نا ساڑی گال نہ کرو انہوں نے ہی بہت خوش ہیں تم نے نہیں کیا کیا کرو نا اچھا آج ہم نے کرنا کیا ہے میل باکس کریں یا سار آپ کر کے رہے تھے میں ایک گانا ہے راج چلی ہے جھون کے بہت خوبصورت گانا جوش فلم کا تو اس پر کوئی تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی تھی اور وہ چیزیں دیکھ رہا تھا یہ پرانے گانے خاص طور پر لیٹ ففٹیز کے ارلی سکسٹیز کے بلیک ان وائٹ دور کے یہ ایک طرح کا جرنی تھوڑ ٹائم ہے اس سے ناسٹالجا بھی ہوتا ہے اس سے ہسٹری بھی ایک طرح سے یاد آتی ہے بہت ساری باتیں بہت سارے واقعات حالانکہ یہ ہماری تو پیدائش سے پہلے کا گانا ہے لیکن یہ بہت پاپلر تھا جب ہم بچے تھے بہت پاپلر تھا اس وقت کے جو ہمارے بزرگان جو اس وقت نوجوان تھے میرے چچے تائے یہ گانا بڑا ذوق شوق سے سنا کرتے تھے بہت ہی خوبصورت گانا ہے میں اس کے اوپر کچھ تحقیق کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایک دو اس کی سٹوری فیلم کی جو ہے جو ہے جوش کی اس کو ڈسکس کر رہا تھا تو یہ سامنے بیٹھے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ اور کام کی کوئی کروڈ سا کام کیا جائے نفیس کام نہ کیا جائے نہیں بہتر ہے سارار کے بندے جڑے نو بچ بندے ویچ بھی یہ نہیں جینئے سنتے اچھا یہ انکل نہیں کہتے ہیں انکلز کہتے ہیں صحیح یہ تو اس طرح آتے جاتے رہیں گے تو پھر تو ہمارے شوز ہونا رہ گیا اگر کوئی اور ٹاپک ہوگا تو نہیں ہے ضروری ہے میں کیوں نہیں نہیں بولو بولو کچھ نہیں سار بس اچھا جی فلم پہ بات کر لیں جی پلیز فلم جوش نائنٹین ففٹی ایٹ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس میں وحید براد اور روزینہ پہلی دفعہ پیر کی شکل میں آئے تھے یہ سیکنڈ پیر تھا اور اس فلم میں پتا کتنے پیرز تھے جتنے سیکس جس طرح ستے پہ ستہ تھا تھی نا ایک سیون برادرز سیون برادرز سیون برادرز اسی کا چربہ تھی وہ ڈیٹو تو یہ بھی جو ہے نا اسی ٹائپ کی فلم تھی بہت پہلے آئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چربہ تھی سیون برادرز سیون برادرز کیونکہ وہ چوان میں آئی تھی یہ اٹھاون میں آئی اور امیتہ بچن والی اور ہیما مالینی والی فلم ایٹی ٹو کی مووی تھی اور اور یہ بھی بڑی پاپلر تھی بڑی ہیٹ مووی تھی یہ جوبلی سینیما میں ریلیز ہوئی تھی جوبلی سینیما کی بھی ایک بڑی اہم بات ہے یہ وہ پاکستان بننے کے بعد پہلا سینیما تھا جو کائم ہوا تھا یہاں پہ چھا نائنٹین فورٹی سیون سپٹمبر میں ہاں تو اس جوبلی سینیما میں ہی لگی اور بائیس ہفتے جاری رہی ہے تو اٹھا تھی بی ایٹھا تھی بی ایٹھا تھی بڑی گوڈ پر فورمانس سا آپ نے کہا یہ سیکنڈ پیر تھا مین لیڈ کون تھا زیبہ اینڈ صدیر دیکھو صدیر صاحب صدیر اس میں نون نہیں ہے اچھا جی اردو فلمہ میں کیتی ہی صدیر صاحب نے ہاں جی بہت صدیر اردو فلم ہے لیکن سلطانری صاحب تو پہلوں بندہ اتلی ٹیمپوش بولنے رہے ساکیہ باہر آمیتنو یہ کرتے ہیں ہاں نہیں یہ اردو فلموں میں یہ حرکت نہیں کرتے تھے وہ پنجابی میں بہت کرتے تھے اور اردو فلموں ہی کی وساطت سے انہوں نے زیبہ بیگم سے شادی کی تھی محمدلی صاحب نے صدیر نے صدیر محمدلی صاحب نے ہاں جی زیبہ بیگم کیا ہو تو نہیں زیبہ تھے ہاں تھی بیگم نہیں سی تو وہ باد میں تھی اچھا باد میں تھی تنزانیا کا ٹوڑ ہوتا اچھا اپنی گلتے کھا 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 کیا سی ہندے کارنے تھے سہیرا سکھا کیونکہ پرانے لینا اور گلایت ٹوڑ وہ کبھی دیکھا آپ اچھا باد میں بتا رہا ہاں 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 ماما ہونے ہی تھے بھی گالکار میں اوڈ اوڈ کے پہنجا کارے سے ہونے ہاں 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 پتا لگے نہیں ہے تمہیں اوڈ 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 کے کیوں پڑتا ہے اے تو اڈے وجہ ناڑی ہے تو سیئے نوں شاہ دیتی ہاں میں شاہ دیئے ہوتی نکی جی گالتے بھی یہ دیتے تجھے لوڈ پوٹ ہو جاتے لیکن بھائی جان آج ایک بڑی اہم خبر ہاں جی میرے آپ کا بتا ہے جیسے اصلاح لیتے ہیں نا جی جی گائیڈنس لیتے ہیں میں زفر اقبال صاحب کے علاوہ مزا میں بھی اگر کس سے لیتا ہوں نہیں اصلاح تو وہ اتابلہ کاسمی صاحب ہے کیا بات ہے بہت بڑا نام بہت بڑا نام اور میں نے کولم نگاری میں مزا انہی کی موٹیویشن سے لکھنا شروع کیا سر میں آگے نا جو میں تانوں دنیا جا اندھی گالی یہاں دے نا وہ اکوری وسیع شاہ صاحب دا پروگرام کرنا ہے شاہ جی نے منہ کیا درہا حصہ ہوئے نا میں جھیڑا لطیفہ شروع کیتا انہوں نے پنچ کے اوڈی ہے اوڈی ہے پنچے میں بڑی گال عطا صاحب تو کمال بڑی لا جواب نا بگاہ روزگار ہستی ہیں وہ شو ٹو شو کمنٹ کرتے رہتے ہیں آج انہوں نے وہ جو میں نے ایسی پوچھا کہ وہ جو خواجہ سراؤں والا شو تھا ان دونوں کا وہ آج کل ان دونوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اکثر تنقید بھی کرتے ہیں لیکن کچھ انہیں بہت پسند بھی آتے ہیں لیکن اگریز کہ ٹریننگ سیشنز لازمی تھے کیونکہ کہتے ہیں بہت فرق پڑھا ہے وہ بات ہی نہیں جو پہلے تھی تو میں نے کہا جی آپ کو خواجہ سراؤں والا شو جو ہے اس میں کیا پسند گیا تھا بہت ہی اچھا تھا بیسٹ بات جو تھی ڈانس تھا ایک ٹانگ والا نہیں نہیں وہ ٹانگ والا بھی اور بڑی باتیں بہترین تھی لے گیا تھے جو بیسٹ ہے جو مجھے یاد رہے گی فریور کہتے ہیں تم نے کہا کہ ولیدالالی پتا ہے کتنا مسکلر ہے اور پولیس مین ہے اور بڑا تگڑا ہے ڈرانے کے لیے میں نے کہا تو یہ کہتا ہے کتے گا فوراں کہتا ہے کتے گا تو وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ مسکلر باڈیز سے مسکلر بندوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں تو فوراں کہتا ہے کہ تو آج انہوں نے بڑی تعریف کیتے ہیں بڑا بے اختیار ہستا تھا سر میرے لیے بڑا بڈائیو آڑے ہاں جی ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا جی بات ہم کر رہے تھے زیبہ بیگم کی شادی صدیر صاحب کے ساتھ اور یہ جو بچے ہیں یہ صدیر صاحب سے ہیں محمد علی صاحب جو نہیں جی ان کی صاحبزادی ہیں جو ہیں تو لیکن محمد علی صاحب کے ساتھ ان کی جو محبت تھی اور جو شادی تھی جو رفاقت تھی وہ فقید المثال ہے کیا بات ہے اور بڑی شاندار جوڑی تھی اس فلم میں چھوٹ چھوٹی ٹریویا کے حوالے سے دلچسپ باتیں تھی جیسے یہ میں نے بتایا کہ جوبلی سینما پہلا سینما تھا پاکستان کا اچھا یہ گانا جو زیر نظر ہے راج چلی ہے جھوم کے یہ گایا تھا احمد رشدی نے اور ساتھ دیا تھا ناہید نیازی نے ناہید نیازی کمپوزر مسلح الدین کی اہلیہ بن چکی تھی دو سال پہلے ناہید نیازی بہت اچھا بہت امدہ گاتین تھی اور انہیں بریک ملی تھی زہرِ عشق سے زہرِ عشق was خواجہ خرشید انورز مووی تو زہرِ عشق کے گانے اس لیے گواہے گئے ان سے کہ نور جہاں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ہیروین تھی مسرد نظیر اور نور جہاں کے اکثر معاملات رہتے تھے کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ تو مسرد نظیر کے لیے انہوں نے گانے سے انکار کر دیا تھا اس کے ساتھ ہسٹری بکس تھی سیر مسلد دین تو اننون سے نہیں ہے میں نے تو کبھی نام نہیں سنو بہت زیادہ نون نہیں تھے لیکن بنگالی سکول سے ان کا تعلق تھا آردی بھرمن سلیل چودری وہ تریڈیشن تھی یہی بجائے کہ یہ گانے جب آپ سنیں آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک سمفنی ہے بہت خوبصورت کمپوزیشن بڑی مدھورتہ ہے اس میں محسوس ہوتا ہے جھرنوں کی آواز ہے جے بھی سن کے لگا انڈین گانا ہے انڈین گانا لگتا ہے بلکو 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 تو بنگالی ٹریڈیشن تو بڑی زبردست ہے بنگال نے بڑے بڑے میوزیشنز دیئے ہیں جن میں سر فیرس میں سمجھتے ہیں اسلی برمن ہے پھر سلیل چودری ہے ہیمند کمار ہے آر ڈی برمن ہے اور کشور کشور کمار اسے بنگالی کشور اشوک ان کا تعلق ادھر سے اچھا جی فیلم کی سٹوری بس فوکس یہی ہے کہ سب مل کے سارے بھائی یہ اپنے ایک دشمن سے بدلہ لیتے ہیں اور ساکی ایک مشہور گلن ہوا کرتے تھے گئے وقتوں پر ان سے بدلہ لیا گیا اچھی انٹرسنگ سٹوری تھی گانے اس کے لکھے فیاض آشمی نے فیاض آشمی نمبر ون اس دور کے لیرسس تھے تنویر نقوی فیاض آشمی بڑے باکمال تھے باکمال باقی لوگ بہت امدہ تھے لیکن ان دونوں کا اس وقت جوڑ نہیں تھا فیاض آشمی کے اکثر گانے سوپر ڈوپر ہٹ تھے تو اس میں گو کہ پویٹری کا اتنا دخل نہیں ہے لیرکس سے زیادہ کمپوزیشن کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے سر آپ نے فرس ٹائم یہ مووی کب دیکھی تھی میں نے تو جب دیکھی تھی نا تو بٹس میں دیکھی بہت چھوٹا تھا میں جی تو ایک دفع میرے چچا جب گئے فیلم دیکھنے تو ساتھ میں تھا میں تھوڑی سی فیلم دیکھی اور میں سو گیا تو ایک دفع میری پوپی کس سیجار کی فیلم ہے یہ تو فیفٹی ایٹ میں آئی تھی نا تو دوبارہ ریلی دی آہ سیونٹیز تک یہ آتی جاتی میرے گھر کے آس پاس دو تین سینماز تھے تو پرانی فیلمیں بھی لگتی تو پرانی فیلمیں ہی تو لگتی دی وہاں پہ زیادتا ہے ٹگڑ سر آپ آپ کٹ دیس تو سی نہیں وہ نہیں کیا ٹگڑ سر آپ کٹ دیس نہیں میں نے کہہ دیا نا نہیں چھای تو بلیکک کردے کٹھیاں لیا کھلاں آخلاں دے شو چال دے بے ہی بے ہی بے ہی ہی بے ہی اوکھا کام آج نہیں روز میں نہیں پہتا یہ تھی کٹھا بڑیاں پڑا یا تا کٹھوں ملدی ہیں کٹھوں ملدی ہیں اگر ہون تسی تسلیاں کٹھوں ملدی ہیں اینہ کونی ای کٹھوں ملدی ہیں انہیں تا سارے ہم فنکارانی چاڑ کے ویلے کر کے پہیتے ہیں تمہیں کنفیوز ٹاک میں بڑی اچھی ملتی رہیں گی فکرنا کھل جدو انہا دے سامنے آؤ نا سلندر کر دے کیا کر دے سلندر سلندر بیٹا سرندر کر دو سلندر نہیں سرندر سرندر سلیل چودری کی کیا ریٹک کرتے ہیں سوپر دوپر وہ جو ٹاپرز ہیں ٹاپرز میں چھے ساتھ ہیں ہمیں آف کورس سلیل چودری is one of those ٹاپرز اور اس لیے کہ ہر ایک کا ایک سگنیچر ہے یعنی یہاں پر پاکستان میں سلیم اقبال کو پاکستان کا سلیل چودری کہتے ہیں کیوں مدھرتہ بہت ہے اور سلیل چودری کی مدھومتی واو آنند کمال کی آنند دیکھئے دیکھیں زندگی کیسی ہے پہلی ہائے بہت خوبصورت گانا منا ڈے بڑا ہی باکمال گانا پھر کہیں دور جب دن ڈھل جائے بہت ہی خوبصورت مکیش this is again سلیل چودری مدھومتی کیا ہے تو ایک ایک گانا ظلمی سنگ آنک لیڈی میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا ہے بڑا ہی باکمال گانا دل تڑپ تڑپ کہ کہہ رہا ہے بہت فیموس کاما مدھومتی 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 سپر نہیں تھی اس دور میں یہ لائیٹ میٹرز تو بات کی مجھے تو لگتا ہے موہ تڑپ 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 مال جت اتنی زیادہ ڈارک فلٹ وہ ڈارک فلٹ تھی وہ وہ انٹر ایکسپوزٹ تھی یہ بھی شاید انٹر ایکسپوزٹ تھی وہ چھ ساتھ فلم ہم لاؤ گئے انہیں بنایا ہے ہیں نمی جڑی نہیں نی نی میں کہہ رہی ہے میں کہہ رہا ہے ویک ہر نیچ نہ بلکل اندھیرہ اس میں تھا اس میں مسائل رہائے لیکن بڑا دلیر آدمی تھا بیمل روائی ڈائریکٹر اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں منیج کروں گا کیونکہ گانے کی کمپوزیشن بڑی زبردست ہے اس نے ایسا کیا کہ سٹاک شارٹس میں سے نا ایسے ایسے نکالے کہ جوڑ کر اس نے گانا پورا کر دیا لیکن گانا اتنا پاورفول تھا کسی کا دھیان ہی نہیں پڑھا کہ جو گا رہی ہے اس وقت جو گا رہی ہے اس وقت ایکٹرس کدھر ہے وہ بہت ریر نظر آئی ایک شارٹ میں نظر آئی اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو لانگ شارٹس ہیں میڈ ہے پھر اوٹی ایس ہے اور وہ جو ہوتے نا پروپر ٹیکنگ آف سانگ وہ نہیں تھی لیکن گانا اپنی موسیقی کے زور پہ سوپر ڈوپر اتنا مشہور ہوا اس فلم کا سگنیچر بن گیا اور میں اس کا کریڈٹ ہمیشہ بیمل روائی کو زیادہ دیتا ہوں بنسبت سلیل چودری کے اس کی تو کمپوزیشن تھی نا اس کی جرت تھی اس کی بہادری تھی کہ نہیں ورنہ ایک اچھی فلم تھی کہتا کہ یار نکال دیتے ہی گانا یہ ری ٹیک کر لیتے ہیں سر یہی میں پوچھنے لگی تھی کہ وہ کیا ریل بیلی فلموں میں اس زمانے میں ری ٹیک یا شملا کون جائے دوبارہ سارا پیرا فرنیلیا لے کر کشمیر کون جائے ایکسٹر ایکسپنسس اتنا آسان تو نہیں ہے نا ریل دا دور سی نا تو دس اس سلیل چودری اور سلیل چودری نے تو حیران کر دیا مجھے یہ گانا فلم تھی چھوٹی سی بات اور گانا تھا جانے من جانے من تیرے دو نیا اس قدر خوبصورت گانا میں اکثر کہا کرتا تھا یار یہ کسی نئے کیونکہ بلکل نئی کاسٹ نئی فلم اور کیلیبرمن کہ یہ کون ہے جو نیا آر ڈی برمن بھی نہیں ہے کیونکہ سٹائل جو ہے وہ بنگالی تھا اس میں اور آرٹس بھی بنگال کے تو یہ کون ہے تو حیران رہ گیا کہ دس وز سلیل چودری تو آج مسلود دین سے زیادہ گفتگو ہم نے سلیل چودری پہ کر لی سلیل چودری یہ تو اساتذہ تھے نا سار جی تسیہ فلم کنی باری دیکھی کونسی آج اڈی تسیہ جی انہیں ڈسکس کرتے ہیں آج اڈی میں چار پانچ فلمیں کہی ہیں مدو متی مدو متی جڑی ہے آج بڑی متی تا دیکھی آج چھوٹی متی جڑی ہے آج مکھی نہیں ہے آج نا کوئی اور فلم دا لینڈ ہے کہا آج چھوٹی متی تے بڑی متی آج وہ فلم دی ڈسکس کر رہے ہیں سر یہ جو ہم نے ابھی فلم کی بات کی ہے اس میں مین لیڈ رول دی زیبا جی اور آپ نے بتایا ان کا سب سے فیموز گانا کونسا ہے اس پروں کا اس میں ایک گانا ہے چھیڑ رہی ہے پگلی ہوا اب اس میں یہ سارے تھے سارے کے سارے مطلب صدیر وحید مراد حنیف was one of their brothers پھر اقبال یوسف اسد جعفری رخصانہ روزینہ زیبا ترانہ یہ سب اسے ایک گانے میں ٹھونسے ہوئے تھے ایک ہی فریم بھی تو نہیں ہوں گے ایک ہی گانے میں اگر سب موجود تو ایک ہی فریم بھی ہوگا بارہ کریکٹر اسی کیا بات ہے کورس نہیں ہوتے بڑے بڑے کورس ہوتے ہیں زلفان دی تھنڈی تھنڈی چھاں میں میں رکھا دیا کوئی تقریبا میں ہل پنجاگ گڑیاں ہونے ہیں جی 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 میں چھم چھم دبٹے سکاریاں دن جا رہی ہیں دن جا رہی ہیں وہ زیادہ چھم چھم پہلا پاما اس میں بھی کم از کم پچاس ساٹھ ہوں گی زلفان دی تھنڈی تھنڈی چھاں دولن چھنڈي نا جا نا 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 کرنے کر کش نال میں تیسکل ہونے آنا کہ یار ایک کٹے گاور نا فلم دیکھ دے ہون گے کہ ملوigozہ سارے نوار کڑد ہیں دے ہونے کہ میں گاور کر رہاں فلم تے جی نے بنایا وہ پریشان ہو گیا کہ یار میں اینا پیسہ لاکے نہیں تینشنی لے جنہی ای بتا لے لیکھا ہر شایدان پیتا فلم پڑھنے والی چیز ہے Schr sacrific ٹھیکی ایک بڑی مشہور کتاب ہے how to read a film How to How to how to read a film انہوں نے تو جی دھو film دے دے ہونکے بقی دا تھے ایک ایکشنا پیسے لے سی کھیں سرمی آلے ، کیونکہ تو سوال کر کے ناحی دھنی کار ، بوکس ھو۔ سنوں تو پانسو بات دے چارلی دھ کی دے ہونکے سکرین چو۔ وہی زیادہ ساپraitؔ اور انہوں نے ایک ایک چیز دا پتا ہے گانا چالدہ ہوئے داس دن کے یہاں انگلی کم ماری ہے تبلے پر چارلی دے فیلو میں انہوں نے دیکھی نہیں کیونکہ وہ بولے نہیں ہو چا کیونکہ انہوں نے چاہی دیا پولے نہیں ہے شاہنا یہ وہ انہوں نے دماغ جو بڑھ دیا ہے شاہنا یہ مدد دیں جے ہوتا ہوئی چاہ پی لینا دا دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے آئی دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے ایسا جی چلیں گانے کی طرف جی جناب راہ چلیں ہے جھونکے راہوں کو تیری چھونکے آ بھی جا آ بھی جا راہ چلیں ہے جھونکے راہوں کو تیری چھونکے آ بھی جا آ بھی جا آ بھی جا آ بھی جا چپکے سے آ کر آ چل تُو رک دے آنکھوں پر آ چل تُو رک دے آنکھوں پر کھویا ہوا ہوں چونکا دے مجھ کو چھیڑ کر چونکا دے مجھ کو چھیڑ کر شانوں پر شانوں پر میرے باہیں ہو تیری دیکھوں جو تُو جھ کو گھومکے آ بھی جا آ بھی جا راہ چلیں ہے جھونکے موسیقی موسیقی اے باہوں میں تیری کتنی حسین رات ہے کتنی حسین رات ہے خوابوں میں میرے کیسی انوکھی بات ہے کیسی انوکھی بات ہے مہکی ہوایں تجھ کو بھلائیں آنکھوں کو میری چھومکے آ بھی جا آ بھی جا موسیقی راہ چلیں ہے جھونکے موسیقی موسیقی ایسے نہ دیکھو خود کو میں بھول جاؤں گی خود کو میں بھول جاؤں گی یوں بھی گی رات میں ملنے میں پھر نہ آؤں گی ملنے میں پھر نہ آؤں گی تنہا ہو سوچو رسطان نہ روکو ہاتھوں کو میرے چھومکے آ بھی جا موسیقی موسیقی راہ چلیں ہے جھونکے راہوں کو تیری چھونکے آ بھی جا 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 راہ چلیں ہے جھونکے راہ بھی جا راہ بھی جا